موسیقی دین ناظرین نے آج کل سیاسی طور پر پاکستان میں ایک ہی خبر ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ کل جو چیرمن سینٹ کا الیکشن ہونا ہے اس میں پی ڈی ایم کے امیدوار یوسف رضا گلانی کامیاب ہوتے ہیں یا تحریک انصاف کے حکومت کے امیدوار صادق سنجرانی صاحب اس کے علاوہ کوئی بحث ہی نہیں ہو رہی ہر شخص کی اپنی اپنی تعویلیں ہیں اور ہر شخص جو ہے اس کے بارے میں اپنی رائے دے رہا ہے لیکن حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن آج کے اس وی لاغ میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ کل تحریک انصاف کو چیرمن سینٹ کے الیکشن میں بدترین شکست کا سامنا ہوگا اور اس کی وجوہات یہ میں ایڈوانس میں پہلے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی کچھ وجوہات ہیں کچھ شواہد ہیں ہمارے پاس وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے نمبر گیم کی بات کر لیتے ہیں پی ڈی ایم کے پاس جو ہے 53 ووٹ ہیں اور تحریک انصاف کے پاس 47 ووٹ ہیں بنیادی طور پر یہ کوئی الیکشن بنتا ہی نہیں ہے اگر ایک پارٹی کے پاس بظاہراً اتنے زیادہ ووٹ ہیں اور دوسری کے پاس کم ووٹ ہیں تو ظاہرہ زیادہ ووٹوں والی پارٹی کو جیتنا چاہیے اور یوسف رضا گیلانی کو بڑے آرام سے یہ کامیابی مل جانی چاہیے اور انہیں چیئرمن سینٹ منتخب ہو جانا چاہیے اس کے علاوہ کچھ اور شواہد بھی ہیں ممبران کی آپس میں اختلافات پارٹیوں کے آپس میں اختلافات اتحادی جماعتوں کے حوالے سے اس میں دونوں طرف سے کچھ اختلافات سامنے آ رہے ہیں کے پی کے سے ایک نون لیگ کے سینٹر ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ نہ دیں اور صادق سنجرانی کو ووٹ کریں نون لیگ کے بیگ میں ایسے کافی لوگ ہیں جو ایسے موقعوں پر دگا کر سکتے ہیں لیکن ان کے بارے میں حتمی طور پر کہا جا سکتا ہے دوسری سائیڈ پہ اگر دیکھیں تو دوسری سائیڈ پہ بھی معاملات کچھ اچھے نہیں ہیں اس میں جو باب پارٹی ہے اس کے اپنے اختلافات ہیں اور اس کے اندر وہ صادق سنجرانی پہ بہت زیادہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں اور ان کا خیال ہے کہ کسی اور کو بھی اس پوسٹ کے لیے موقع ملنا چاہیے وزارتوں کا مسئلہ بھی کافی پرانا ہے اور ان کو ایک وزارت اور چاہیے تو اس سنا ہے اور شنید یہ ہے کہ ان کے دو تین لوگ ایسے ہوں گے جو اختلاف کی وجہ سے بنیادی طور پر ووٹ کریں گے یوسف رضا گیلانی کو اسی طرح اتحادی جماعتوں میں سے بھی بظاہر تو سب دکھا رہے ہیں کہ سب کچھ اچھا ہے وزیر اعظم پہنچ بھی جاتے ہیں اور پھر ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں اور وہ بھی ان کو یقین دہانی کرا سکتے ہیں لیکن یقین مانئے پی ٹی آئی کے سینیٹر ہوں ایم این ایز ہوں ایم پی ایز ہوں منسٹرز ہوں جب وزیر اعظم کی موجودگی میں نہیں ہوتے تو وہ اس حکومت کے خلاف بہت زیادہ بولتے ہیں اور اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اس لیے کہ جو شخص جس کا تعلق پولٹکس سے ہے جس شخص نے اس ملک کی پولٹکس میں زندہ رہنا ہے اسے پتا ہے کہ اب تحریک انصاف سے اس کی اسوسیئیشن اس کے اپنے پولٹیکل کیریئر کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے اسی وجہ سے بہت سارے ارکان ناراض بھی ہیں کچھ سینیٹر کو امران خان کی شخصیت سے بھی اختلاف ہے کچھ صادق سنجرانی سے بھی اختلاف رکھتے ہیں تو سات آٹھ ووٹ ادھر سے بھی ملنے کی توقع ہے جو یوسف رضا گلانی کو جو اب تخمینہ بنتا ہے وہ بڑے آرام سے یہ بنتا ہے کہ یوسف رضا گلانی کو ففٹی ایٹ سے سکسٹی تک ووٹ پڑھنے چاہیے اور اس میں شاید یوسف رضا گلانی کا اتنا کمال نہ ہو جتنا زیادہ کمال تحریک انصاف کی اپنی غلط پاللسیوں کا ہے اپنے لوگوں کو ناراض کرنے کا ہے اپنے وعدے کر کے مکر جانے کا ہے ان کی بیڈ گورننس کا ہے ان کی جو سیاسی اب طریقہ ہے کہ جیسے آج وزیرہ نے اعلان کیا کہ ہر بندہ کوئٹا جائے گا سیکٹریز بھی جائیں گے انہیں روز رپورٹ کریں گے دھائیس اور یہ بنیائی طور پر باپ پارٹی کو خوش کرنے کے لیے اور سادق سنجرانی کے لیے لابنگ کرنے کے لیے ہو رہا ہے اب یہ حکومت ڈھائی سال سے قائم ہے ڈھائی سال سے آپ نے کوئی کام نہیں کیا نہ ہی اس طرح کی کوئی میٹنگ کی نہ بلوچستان کی صورتحال پر کوئی غور کیا یہ جلدی جلدی کے اقدامات کیے ہیں یہ کل کو اگر سادق سنجرانی بن جاتے ہیں یا ہار جاتے ہیں تو یہ سارے اقدامات واپس ہو جائیں گے یہ اسی طرح کا اقدام ہے جس طرح کشمیر کے جہاد کے لیے آپ نے اعلان کیا تھا کہ ہر روز آدھا گھنٹہ ہر جمعہ کو باہر کھڑے رہیں گے سڑکوں پہ اور وہ ایسا اس کی کیمپین بلڈ کی گئی اور اس کے بعد وہ ایک جمعہ کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ اسی طرح کے ہیپ ہیزرڈ اقدامات ہیں ان کے کوئی معنی نہیں ہوتے اور جو لوگ ان پر یقین کرتے ہیں یہ ان کی اپنی ہماکت اور بے وکوفی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے اقدامات کو سنجیدگی سے لینے کی کوششی کیوں کرتے ہیں یہ سنجیدہ باتیں ہوتی نہیں ہیں اگر آپ نے بلوجستان کے لیے کچھ کام کرنا ہوتا تو آپ اس کا آغاز ڈھائی سال پہلے کر دیتے یہ ایک بس میڈیا کے لیے ایک چیز کریئٹ کی گئی ہے جو کل تک ختم ہو جائے گی تو نمبر گیم کے حوالے سے یہ صورتحال ہے کہ یوسف رضا گرلانی اگر بہت سارے ناراض ارکان نے ووٹ نہ بھی دیئے یوسف رضا گرلانی کو تو بھی یوسف رضا گرلانی کامیاب ہوتے ہیں اور اگر پی ٹی آئی کے ناراض ارکان نے ووٹ دیئے یوسف رضا گرلانی کو تو پھر یوسف رضا گرلانی ایک بڑی اکثریت سے کامیاب ہوتے ہیں اب دوسری سوچویشن دیکھ لیجئے دوسری سوچویشن یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ یوسف رضا گرلانی اکثریت میں ہونے کے باوجود نہیں جیتے اور نتیجہ پھر وہی اسی طرح کا آتا ہے جس طرح کے چیرمن سینٹ کے ماضی کے الیکشن میں آیا تھا کہ جب اپوزیشن کے پاس چونسٹھ ممبران تھے اور حکومت کے پاس تیس پینتیس ارکان تھے اس کے باوجود جو کام اکثریت والے تھے وہ جیت گئے اور پیچھے سے جنہوں نے منور کرنا تھا انہوں نے منور کر کے بڑے آرام سے سنجرانی کو جتوا دیا تھا اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر آپ کا یہ سوال بلکل حق بجانب ہے کہ پھر تحریک انصاف کو شکست کیسے ہوگی میرے خیال میں اس صورتحال میں تحریک انصاف کو زیادہ بڑی شکست ہوگی اس لیے کہ وہ ناریٹیو جو انہوں نے گذشتہ کچھ عرصے سے بلڈ کیا ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ شو فینز ہونی چاہیے ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے انتخابات شفاف ہونے چاہیے ایک تو یہ ہے کہ اس کا نعرہ اب تحریک انصاف کی طرف سے کوئی نہیں لگا رہا اور سب کو پتا ہے کہ یہ نعرہ کیوں نہیں لگا رہا دوسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف نے ایک بیانیاں بلڈ کیا کہ کرپشن ہوتی ہے وہ ارکان خریدے جاتے ہیں ان کے ووٹوں کی قیمتیں لگتی ہیں گھوڑے کی طرح ارکان کی قیمت لگتی ہے اور اب ہمیں پزا چلے گا کہ اگر باوجود اکثریت کے یوسف رضا گلانی ہار گئے تو تحریک انصاف نے جو بیانیاں بلڈ کیا تھا جو نیریٹیو قائم کیا تھا وہ سارا تباہ و برباد ہو جائے گا اور وہ انہی چیزوں پر کام کر رہے ہوں گے اور انہی کے ذریعے صادق سنجرانی کو سینٹ کا چیئرمن بنائیں گے جن سے وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہے ہیں جس میں ووٹوں کی خرید و فروخت ہے جس میں امیمبران کو ڈرانا دھمکانا ہے جس میں کرپشن ہے جس میں رشوت ہے ان کی قیمتیں لگوانی ہیں تو یہ جو صورتحال اگر پیدا ہوگی تو یہ تحریک انصاف کی زیادہ بڑی شکست ہوگی ان کے موپر ایک بہت زوردار قسم کا تماشا ہوگا کہ جس چیز کے اوپر آپ کیمپین کرتے رہے لابنگ کرتے رہے یوسف رضا گلانی اور حفیظ شیخ کی سیٹ کے حوالے سے جتنا آپ نے نیریٹیو بلڈ کیا وہ ایک دم سے زمین بوس ہو جائے گا اور یہ چونکہ بات بڑی ریسنٹ ہے ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے کہ وہ الیکشن ہوا یوسف رضا گلانی اور حفیظ شیخ کے درمیان اور یہ سارے نعرے تحریک انصاف نے لگائے اور اگر یہ ان تمام نعروں سے منکر ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ شرمندگی کا باعث ہوگا ظاہر ہے حکومتی پر ارجمان آ کر اس کو ڈیفینڈ بھی کریں گے اس شبلی فراز پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم نے ہر طریقہ آزمانہ ہے اور ہم نے ہر طریقے سے یہ الیکشن جیتنا ہے اگر کوئی اور زمانہ ہوتا تو الیکشن کمیشن اس پر نوٹس لیتا وزیر اطلاعات کو اپنے دفتر بلاتا ان سے پوچھ پرتیت کرتا لیکن یہ زمانہ کچھ اور ہے اب کوئی اس طرح کی باتیں نہیں کرتا وہ اور زمانہ تھا جب توہین عدالت پہ لوگوں کو نکال دیا جاتا تھا تب ساکب نصار جیسے لوگ ہوتے تھے اب زمانہ بدل گیا ہے ابھی ابھی مریم نواز کا ایک ٹویٹ سامنے آیا اور اس ٹویٹ میں بھی اسی حوالے سے بات کی گئی ہے کہ پی ڈی ایم کے سینیٹرز کو فون آ رہے ہیں اور ظاہر ہے فون یا تو کچھ پیشکش کے حوالے سے ہوں گے یا پھر دھاؤں سے دھمکی والے ہوں گے اور انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یہ بھی کہا کہ وہ فون کالز ریکارڈ کر لی گئی ہیں مریم نواز ایک بڑی دھانسو قسم کی پریس کانفرنس کریں گی جس میں ان ریکارڈ کالز کو بھی پبلک کیا جائے گا الیکشن کمیشن کو یہ ساری کاروائی دکھائی جائے گی اور الیکشن کمیشن جس قسم کے موڈ میں ہیں اس پر کوئی سخت ایکشن بھی ہو سکتا ہے اور سخت ایکشن الیکشن کمیشن کی طرف سے نہ بھی ہوا تو عوام کے ذہنوں میں ایک بات ضرور بٹھا دی جائے گی کہ وہ جو کہتے تھے کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا سیاست سے ابھی بھی تعلق ہے ان کا وہ نیوٹرل کوئی بھی نہیں ہوئے اور وہ ابھی بھی لوگوں کو درادھمکا رہے ہیں اس لیے کہ چیئرمن سینٹ کی سیٹ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چیئرمن سینٹ پاکستان کے جو قودے ہیں اس میں سب سے بڑا عوضہ ہوتا ہے کسی سٹیج پہ اگر صدر مملکت ملک میں نہ ہوں یا ان کی طبیعت خراب ہو تو چیئرمن سینٹ ہی صدر بنتا ہی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تحریک انصاف کس قسم کی توہین برداشت کرنا گوارہ کرتی ہے تین قسم تین راستے ہیں ان کے پاس یا تو یوسف رضا گلانی کو جیتنے دیں اس صورت میں بھی یہ حکومتی پارٹی کے لیے بہت خوفناک بات ہے شرمندگی کی بات ہے کیونکہ انہوں نے بڑی کیمپین کی اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم جیچیں گے فرض کیجئے کہ یوسف رضا گلانی ہار جاتے ہیں تو پھر ان کا سارا بیانیاں بدل جائے گا اور یہ خرید و فروخت میں ارکان کی شامل ہوں گے جو کہ ان کے موپر تماشا ہوگا اور تیسری توہین اگر یہ یوسف رضا گلانی کو مختلف حد کنڈے استعمال کر کے ہرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر مریم نواز کی جو پریس کانفرنس ہوگی پھر یہ جو لیکڈ آڈیو سامنے آئیں گی اس سے بچنا تحریک انصاف کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت مشکل ہوگا دیکھئے کل کیا ہوتا ہے موسیقی